ہلو دوستو میں آپ کا دوست ڈی جیس کے پھر سے لے کر کے آئے ایک نئی ویڈیو یہ ہے ویڈیو ہونے والی آپ کی بارہ انچی سپیکر سے لے کر بارہ انچی سپیکر آپ کو کیسے بنانا ہے دوستو ویڈیو کافی سوٹ ہونے والی ہے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والیوں کی سپیکر کیسے بناتے ہیں دوستو بنا کر کے نہیں دکھا پاؤں گا کیونکہ بنا کر کے دکھاتے ہیں ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے 20 سے 25-30 منٹ تک کی ویڈیو چلی جاتی ہے اس لئے اس ویڈیو میں میں آپ کو طریقہ بتانے والیوں کی آپ کو کیسے سپیکر بنانا ہے چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف آپ کو بتاتے ہیں کہ ویڈیو میں آپ کو کیسے کیسے آپ کو سپیکر بنانا ہوتا ہے اگر اس چلتے ہیں ویڈیو پر یہ ہے بارہ انچی سپیکر کی میکنیٹ ہے ایک سو پچپن میکنیٹ ہے دو انچی ویسکوئل سائز ہے اس کا اور اس پر دوستو یہ جو ہول دیا ہیں ان کے چاروں طرف ہم گلو لگا لیں گے تاکہ ہماری چیسی جو ہے وہ چپک جائے اور ساتھ ساتھ چیسی پر ہم گلو لگائیں گے تاکہ چیسی جو ہے ہماری مجبوطی کے ساتھ چپک جائے میکنیٹ پر بھی سیم ایسی لگا لیں گے اور ساتھ ساتھ جو اسکرو کے جو ہول دیا ان پر ایک دم اسے سیٹ چیسی کو بٹھا لیں گے ٹھیک گئی دیکھ لیجئے گا اس طرح سے آپ کو بٹھانا ہے ساتھ ساتھ اس میں اسکرو ہم لگانے والے ہیں ٹھیک گئی ان تینوں پر ہم اسکرو لگا دیں گے ٹھیک گئی یہ دیکھے گا اسکرو اس ٹائپ سے آپ کو لگانا ہے اور اسکرو کو آپ کو اچھی سے ٹائٹ کر دینا ہے اسکرو کو بلکل بھی لوز نہیں چھوڑنا ہے دوستو اسکرو لگانے کے بعد اس میں ہم جو ہے اسکرو کے اوپر جو ہم نے گلو لگایا ہے وہ ایک گلو بھی ہم ڈالنے والے ہیں یہ گلو بھی آپ کو جہاں سے آپ سپیکر کا سمان پرچیز کریں گے وہاں سے آپ کو نورملی مل جائے گی ٹھیک گئی کیونکہ ہاں پہ ہم گلو کا یوز کرتے ہیں اور کون وغیرہ چپکانے کے لیے ہم ایرو لائٹ کا یوز کرتے ہیں ٹھیک گئی یہ دونے چیز آپ دھیان رکھئے گا ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس ویڈیو میں میں آپ کو سپیکر کے کنیکشن کر کے نہیں دکھانے والا ہوں کیونکہ ہم بلک میں سپیکر بنانے والے ہیں تو بلک میں ہی دوستو کام ہوگا تو اس لئے کیونکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس طرح سپیکر بنتا یہ دیکھیں گا ہم نے گلو ڈال دیا ہے گلو ڈالنے کے بعد ہم اس میں وائس کوئل لگائیں گے اور وائس کوئل ہماری ہونے والی دوستو وارٹ کی وائس کوئل میں آپ کو دینے دوستو یہ ہے ہمارے دوستو وارٹ کی وائس کوئل اور اسے ہم لگائیں گے جیسے ہی سپیکر میں تو اسے سپیکر میں اندر لگانے سے پہلے ہم بجلی کے پنکھے کوئل باندنے میں جو پیپر یوز ہوتا ہے اس کو اندر اچھے سے لگا لیں گے تاکہ ہماری وائس کوئل لوزنر ہے ٹھیک ہے گائز وائس کوئل ہماری اچھی چل رہی ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پیپر کون پر یہ ہمارا پیپر کون ہے پیپر کون کی قوالٹی آپ دیکھ لیجیے گا کتنی بہتری رہنے والی ہے پھر یہ نہیں ہے اس سے پہلے لگانا باتنا ہے کہ میں جیسے چک کرنے کے لئے اس کو رکھ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور بہر کوئل ہم نکال لے ہیں حسیل کہ پہلے لگا ہم اللیوں پھر اس کے بعد ہم لگائیں گے draven جانب اچھے سے لوگ پھر کے اندر اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ آرام سے سیٹ بیٹھ جائے گا کیونکہ میں ابھی اس کی فٹنگ نہیں کروں کیونکہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد ہمارا دین آ جائے گا پیبر ٹھیک ہے گئیس اس طریقے سے آپ کو کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آپ اس کے بعد یہاں سے کنیکشن آپ کو کرنے کے بعد آپ کو لگا دینے یہ ڈیسٹ کے پر اور اس طرح سے کمپلیٹلی اوپر میں لگائیں گے ہم ربڑ ٹھیک ہے ربڑ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کی کس طرح سے ہوتی اور کس طرح سے آپ کو لگانا ہوتا ہے یہ ہوتی ہے ربڑ وہ اس طرح سے ہم اس کو لگاتے ہیں آپ ایک وقت دیکھ لیجئے گا اس طرح سے چاروں طرف آپ گلو لگا کر کے اسے چپکا سکتے ہیں اور گئیس میں آپ کو بتا دوں سپائیڈر کے اوپر آپ کو جو ہے ایرالائٹ ڈالنا ہوتا ہے اور کون جو آپ کا چپکے گا وہ بھی آپ کو ایرالائٹ سے چپکے گا اور یہ سب باقی آئٹم آپ کا گلو سے چپک جائے گا اور اس طرح سے آپ چپکا لیں گے دیکھیں گئے یہ سپیکر ہم کو سب ریڈی کرنا ہے اس لئے تھوڑا آپ کو سوٹ میں ویڈیو دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں بائی بائی دوستو